آج میں آپ کو اللہ کے ایک ایسے صفاتی نام کا وصیفہ بتانے لگا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش یہ وصیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا آج تک جس رسک کے لیے جس دولت کے لیے جس کامیابی کے لیے آپ دردر کی ٹھوکرے کھاتے رہے ہیں لوگوں کے تانے سنتے رہے ہیں منت سماجت کرتے رہے ہیں بڑی بڑی سفارشے کرواتے رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی پھر بھی کسی مقصد میں کامیابی یقینی نہیں ہوتی تو آج یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں جس سے پڑھنے کے بعد اللہ عزت شہرت کامیابی سے نوازتا ہے یا عزیزو اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے پڑھنے کے بعد کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی جس سے پڑھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس عمل کے کتنی برکات ہیں اللہ والو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پہلے میں نے دو تین سو لوگوں کو بتایا دو تین سو لوگوں نے جب اس عمل کو کیا ان کے میں نے ریمارک سنے ان سے میں نے اس کے فائدے سنے پھر میں نے اس عمل کو خود کیا اور جب میں نے خود اس عمل کو کیا تو میں حیران رہ گیا کہ یا عزیزو میں کتنی برکات ہیں یہ کتنا طاقتور اس میں آزم ہیں اگر کوئی پڑھنے والا ہو اگر کوئی رب کو راضی کرنے والا ہو رب سے اپنی ہر بات منوانے والا ہو تو یا عزیزو کا یہ عمل کرے اللہ سے جو مانگے گا ملے گا یہ عمل اسطط نوازتا ہے یہ عمل ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بناتا ہے وہ جن کے گھر میں مشکلات ہیں ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے مسئبتیں ہیں پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی بیماری جان نہیں چھوڑتی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں جن کے گھر سے فکر و فاقہ جانے کا نام نہیں لیتا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گے طریقے سے صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گے طریقے سے کرنا ہے اگر آپ خود عالم بننے کی کوشش کریں گے آپ خود اپنے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر وظیفہ کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا ویسے تو اللہ کے 99 نام ہیں ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے لیکن آج جس نام کا وظیفہ میں آپ کے حوالے کروں گا جو بندہ یا عزیزو پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تعلوں کو کھول دیتا ہے اللہ بیٹھے بیٹھے کاروبار میں ترقی عطا فرماتا ہے بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جاتے ہیں معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں نافرمان اولاد کے لیے پڑھو گے اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یا عزیزو کا یہ خاص عمل کریں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں مجود ہیں آپ پاکستان میں ہیں سعود عربیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں نیپال میں ہیں مسکت اومان جپان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں کسی بھی مقدمے میں پھس چکے ہو کسی پریشانی میں پھس چکے ہو کسی بیماری میں پھس چکے ہو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہر طرف سے اندیرہ چھا چکا ہے بے شمار کوششوں کے باوجود کہیں سے امید کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی تو یا عزیزو یہ خاص وظیفہ پڑھیں یہ وظیفہ کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑتا یہ وظیفہ کبھی کسی کو بے روزکار نہیں چھوڑتا کبھی کسی کو بے اولاد نہیں چھوڑتا یہ وظیفہ پرنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اللہ جولیاں بر بر کر نوازتا ہے آپ نے اگر تو اس وظیفے کا فائدہ اٹھانا ہے تو صرف ایک بات پر عمل کرنا ضروری ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آئے عمل کے طریقے کی سمجھ آئے جب آپ وظیفے کو اچھے سے سمجھیں گے نہیں تو پھر وظیفے فائدہ نہیں دیتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچی توبہ کرے استغفار کرے رب اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ گنہگار ہوں سیاہکار ہوں بدکار ہوں کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر تیرے گناہ سمندر میں مجود پانی کے قطروں کے برابر ہو جائیں زمین پر مجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں اور تو صرف رب سے ایک بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرے تو اللہ تیری توبہ قبول فرماتا ہے تمام قبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ایک نئی زندگی ایک موقع دیتا ہے آج جو شخص ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے اور آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہی ہمارے گناہوں کی پکڑ ہے جب ہم کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں پھر نہ تو وصیفے فائدہ دیتے ہیں نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ ہی پھر کاروبار چلتے ہیں آج آپ نے اصل میں رب کو رازی کرنا ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس بندے سے رب رازی ہو جاتا ہے پھر یہ رسک یہ دولت یہ کامیابیاں آج ہر پریشانی رسک سے شروع ہوتی ہے پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہو جاتی ہے آج آپ نے جب یہ وصیفہ پڑھنا ہے اللہ آپ سے رازی ہو جائے گا پھر دنیا کی ہر شیخ خود چل کر آئے گی اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک وقت میں اللہ سے مانگتا ہے دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور آج جو وصیفہ میں بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد دنیا کی ہر شیخ خود چل کر آئے گی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی سے مانگنے سے پہلے کسی کے ٹھوکریں کسی کی محتاجی کسی کی گالیاں سننے سے پہلے باوز و مسلے پر بیٹھ کر یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا اور اللہ کریم سے مانگنا پھر کمالات دیکھنا اللہ والو یہ کوئی عام وصیفہ نہیں ہے یہ ایسا وصیفہ ہے جو سامنے والی کو آپ کی مٹھی میں کر دیتا ہے اگر آپ کسی کے پسند کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے تو یا عزیزو پڑھ کر پھوک دیجئے اس کے دل و دماغ پر پھوکنے کی دیر ہے وہ آپ کے سیوا کسی کو سوچے گا بھی نہیں اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی پر غلبہ پانا چاہتے ہیں کسی پر کابو کرنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کو سو فصد یقینی بنانا چاہتے ہیں تو یا عزیزو کا یہ حیران کر دینے والا وصیفہ آپ نے بتائی کے طریقے سے پڑھنا ہے بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے عمل یا عزیزو کا آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے عمل کی طرف جانے سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال نکھیں روزانہ درود پاک کی اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حجات پوری ہو جائیں آپ نے دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں لکھنا ہے اب توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کارٹ کارٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب عمل کا وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کارٹ کر دیکھا عمل کی کوئی خاص بات وصیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو پھر وصیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے آپ چاہے تو صبح و فجر کے بعد بھی یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ زخر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اثر کے بعد بھی کر سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی وقت کی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مسلح پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف مو کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درودِ پاک پڑھنا ہے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درودِ ابراہیم پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم سلِ علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی براہیم وعلا آل براہیم اِنَّا کا حمید و مجید آپ نے تین بار درودِ پاک اول آخر پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کے نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے ہر انسان کی حاجت الگ ہے جس کو جو چاہیے مانگے کیونکہ آج آپ اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں آپ کسی بندے سے نہیں آپ کو نیا گھر مانگنا ہے دولت کے لیے شوہرت کے لیے کاروبار میں ترقی یا روج کامیابی کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت اپنے مقاصد کی نیت کریں اپنے الفاظ میں کریں کہ مولا کریم آج رب کریم تیرے سامنے یہ حاجت لے کر بیٹھا ہوں نیت کرنے کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ یا عزیزو کو پڑھنا ہے یا عزیزو یا اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو عزت سے مالا مال کر دیتا ہے جو شوہرت سے مالا مال کرتا ہے جو رسک اور دولت سے جولیاں بر دیتا ہے جو کامیابی ترقی اور اوجتہ فرماتا ہے صرف پڑھنے والا ہو آج ویڈیو کو مکمل دیکھ کر یا عزیزو پڑھنے کی دیر ہے اللہ کھلی آنکھوں سے موجزے دکھائے گا آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے زبان سے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو پڑھتے چلے جائیں دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے اپنی خواہش کے لیے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں یقین کیجئے کہ آپ یا عزیزو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ فوراں عطا فرمائے گا لیکن آپ نے یا عزیزو پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اس دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے زد کر کے مانگنا ہے اور اس دوران یا عزیزو پڑھتے ہوئے آپ نے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے یعنی کہ یا عزیزو پڑھ کر دائیں کندے پر نظر ماری یا عزیزو پڑھ کر بائیں کندے پر نظر ماری اگر آپ یا عزیزو کے ساتھ اللہ کا ذاتی نام یا اللہ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر و طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ آپ نے یا عزیزو یا اللہ یا عزیزو یا اللہ یا عزیزو یا اللہ کو پڑھنا ہے یا عزیزو یا اللہو ایک بار ہو گیا یا عزیزو یا اللہو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا عزیزو یا اللہو یا عزیزو یا اللہو یا عزیزو یا اللہو دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے جائیں اور یا عزیزو یا اللہو پڑتے جائیں یا عزیزو یا اللہو کو آپ نے صرف سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑنا ہے توجہ کیجئے گا سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے آپ دانوں والی تسبیح بھی استعمال کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل تسبیح استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے جب آپ یہ وصیفہ پڑھیں گے تو اس میں غلطی کتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے آپ جتنا پڑھتے ہیں اس پر نمبرنگ آ جاتی ہے آپ نے سو بار یا عزیزو یا اللہ کو پڑھنا ہے اور اس دوران اللہ سے زد کر کے مانگنا ہے آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا آپ نے اس تسبیح کو پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا آپ نے اللہ کریم سے زد کر کے مانگنا ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تعلیٰ کھول دے گا آپ نیا گھر مانگیں گے گھر ملے گا گاڑی مانگیں گے گاڑی ملے گی نوکری کے لیے شادی کے لیے مکروز ہیں کرز سے نجات کے لیے مقصد جتنا مرسی پڑھا ہو پورا ہو کر رہتا ہے آپ نے صرف یا عزیزو یا اللہ کو سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے تھوڑا پڑھ لو ستھرا پڑھ لو اگر آپ نے اس دوران دنیا کی باتوں میں اپنا ذہن لگایا ساتھ میں موبائل یا ٹی وی ڈراما دیکھا تو پھر وصفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ نے یا عزیزو یا اللہ کو سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے ایک قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے سورہ اخلاص ہر کسی کو آتی ہے جب یا عزیزو یا اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا کیونکہ سورہ اخلاص یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے تین بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآنی مجید کا ثواب ملتا ہے جب آپ کے پلڑے میں نو بار سورہ اخلاص پڑھنے سے تین قرآنی مجید کا ثواب آئے گا آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا اللہ فرشتوں سے پوچھے گا آج کون ہے جس نے سورہ اخلاص کا ذکر کیا فرشتے آپ کا نام پیش کریں گے اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے آپ نے سورہ اخلاص کو نو بار پڑھنا ہے پہلے آپ نے یا عزیزو یا اللہو کو بتائے گے طریقے سے پڑنا ہے پھر آپ نے سرہ اخلاص کو پڑنا ہے پھر وصیفہ مکمل لیکن آپ نے سرہ اخلاص کو نو بار پڑتے دوران شہادت والی انگلی سے پڑنا شروع کرنا ہے شہادت والی انگلی پر تین نشان اس کے بعد بڑی انگلی پر تین نشان اس کے بعد چھوٹی انگلی پر تین نشان آپ نے ان تین انگلیوں پر کل ملا کر نو بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اللہ والی فرماتے ہیں کہ یا عزیزو یا اللہو کے بعد ہاتھ کے ان تین انگلیوں پر نو بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اگر آپ نو حجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ نو کی نو حاجتوں کو پورا فرمائے گا ہو سکے تو کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جو اللہ نو کے نو مقاسد میں کامیابی کو یقینی بنائے گا دنیا کی ہر شیاب کے قدموں میں ہوگی وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا عزیزو یا اللہو اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا آپ نے سورہ اخلاص کو کس طرح پڑھنا ہے گوش سے سن لیں اور سمجھ لیں اس طرح سے آپ نے نو بار سورہ اخلاص کو مکمل کرنا ہے دہان سے پڑھنا ہے یاد رکھیے گا کہ میں نے آج جو وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے اسے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وصیفہ بتایا ہے آپ نے یا عزیزو یا اللہو کے بعد سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ مکمل کر لیا پھر آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وصیفہ مکمل ہوئی نہیں سکتا وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ نے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو توفیق تا فرمائے کیونکہ یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کریم رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے جس کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتم آ جاتا ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کم از کم سات دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے اگر آپ نے ناغہ کیا تو پھر آپ کو اس عمل دوبارہ شروع کرنا پڑے گا آپ نے سات دن تسلسل بقائدگی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کسی ایک مقرر وقت پر کرنا ہے سات دن یہ عمل مقرر وقت پر کرنے کی دیر ہے آٹھوں دن آنے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی اب جو لوگ کہتے ہیں کہ میں وظیفہ پڑھتا ہوں میں چلے کرتا ہوں سفلی عمال کرتا ہوں مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا عمل کا فائدہ نہیں ہوتا تو آج میں نے آپ کے حوالے ایک ایسا عمل کیا جو سات دن کے اندر بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کو یقینی بناتا ہے ہر ناممکن کو ممکن بناتا ہے نئی یقین آتا وصیفہ بتا دیا ویڈیو مکمل دیکھیں شرط یہ ہے کہ عمل کو بتائے گے طریقے ترتیب سے پڑھیں انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی عمل مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے سچی توبہ قبول فرمانی ہے پھر زد کر کے مانگیں پھر رو رو کر مانگیں پھر سجدے کی حالت میں مانگیں اللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے دنیا کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ کری میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بار گئی الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بھی مانگے اطاف فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اللہ ہم سب کا ہاں میں ناصر ہو مجھے اپنی نیک دعاوں تمناوں میں ضرور یاد رکھئے گا